اور دیکھیں راجستان کے کسانوں کے دلی کچھ کے اعلان کے بعد راجستان ہریانہ بورڈر پر بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ہریانہ راجستان بورڈر پر سرکشہ کے انتظاموں کا جائزہ ہمارے سمواداتا جینندر کمار نے لیا جائپور دلی ہائیوے پر ہم موجود ہیں راجستان ہریانہ کی سیمہ پر راجستان اور دکشن ہریانہ کے کسان دلی کچھ کرنے والے ہیں تینوں کرشی کانونوں کے خلاف جو کسانوں کا اندولن چل رہا ہے اس کے انترگت اور اس کے مدنظر راجستان ہریانہ کی سیمہ پر یہ پولیس کا بندوبست ہے کسانوں کے جتھے کو روکنے کے لیے آپ جوانوں کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ پولیس کے اور اس کے علاوہ بیریکیڈ اور جی سی بھی مشین کا مومنٹ یہاں پر کسانوں کے جتھے کو روکنے کے لیے راجستان اور دکشن ہریانہ کے کسان جو ہیں وہ دلی کچھ کرنے والے ہیں حالانکہ سنکھیا بہت زیادہ کسانوں کی نہیں ہے باوزود اس کے ان کو روکنے کے لیے انتظام جو ہیں وہ کافی پکتہ نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم جائپور سے دلی کے راستے کی بات کریں تو یہ تو بورڈر کی تظویر ہے اس کے آگے مانے سر اور پھر مانے سر کے آگے ایک ٹول ہے وہاں اور سب سے انت میں جو ہریانہ اور دلی کی سیمہ یعنی رجوکری بورڈر وہاں پر پولیس کا بندوبست ہے کسانوں کے جتھے کو روکنے کے لیے وجرواحان آدھی تمام چیزیں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹرافک رک گیا ہے ہریانہ راجستان کی جو سیمہ ہے اس پر پوری سڑک کو دونوں طرف کے ٹرافک کو روکا جا رہا ہے ہمارے کیمرہ پرسن جیتیندر آپ کو گراؤنڈ زیرو سے تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھیں کہ پولیس نے ٹرافک کو پوری طریقے سے روک دیا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرکوں کی جو کتار ہے وہ لگنی شروع ہو گئی ہے یہ سڑک کے ایک طرف کی تصویر آپ نے دیکھی اور اب ہم آپ کو سڑک کے دوسری طرف کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی پولیس نے جو ہے وہ سڑک کو گھیرنا شروع کر دیا لیکن دوسری طرف ابھی ٹرافک جو ہے وہ چل ضرور رہا ہے لیکن اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسان جو ہے وہ دوسری طرف سے کروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں طرف سے پولیس نے جو ہے وہ کسانوں کو روکنے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے کسانوں کا یہ جو مارچ ہے یہ جو جتھا ہے اس کا نیتری تو یوگیندر یادف کر رہے ہیں اور یوگیندر یادف دراصل اس سنیوک کسان مورچہ کا اہم حصہ ہے جو تینوں کرشی کانونوں کا ویروت کر رہا ہے اور جس کے خلاف دلی کی سیما پر پچھلے 18 دنوں سے پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا اندولن چل رہا ہے اور آج اسی کڑی میں دکشنی طرف سے دلی کی باگر ہم بات کریں تو تین طرف سے اتری طرف سے پشمی طرف سے اور پورب کی طرف سے تین طرف سے پنجاب ہریانہ اور پشمی یوپی کے کسان بیٹھے ہیں دکشنی دلی کے دکشنی چھوڑ یعنی گروگرام کی طرف سے جو راستہ ہے اس پر اب دکشن ہریانہ اور راجستان کے کسان جمنے والے ہیں ان کو روکنے کے لئے انتظام تو پورے ہیں دیکھنا یہی ہے کہ کیا پولیس ہریانہ پولیس کسانوں کے جتھے کو روکنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں تو کسی طرح کی کوئی اپریشتی تھی نہ بن جائی سی کہ مدنظر پر شاسن بھی پوری طریقے سے سچیت ہے